بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم I'm your teacher خدیجہ پیداد I hope you all are enjoying in your class with your teacher and with your friends I hope آپ class میں کی گئی تمام طرح activities اپنے گھر جا کے ماما اور سپننگز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرتے ہوں گے ان کے کیا experiences ہے سکول آ کے اپنی teacher اور اپنے friends کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ دیکھیں گے آپ کتنا فن کریں گے so آج کے ہمارے lesson کے لیے یہ lesson plan جو کے نیچے description box میں موجود ہے آپ کی teacher کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ آج کی ہمارے expected learning outcomes کیا ہیں so dear teacher آج آپ کے بچوں کے لیے expected learning outcomes ہیں that they are expected to recognize that some human made and natural disasters are dangerous آج ہمارے بچے یہ دیکھیں گے کہ disasters کیا ہوتے ہیں natural disasters کیا ہوتے ہیں اور human made disasters کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیچے موجود description box میں آپ کی teacher کی help کے لیے بہت سی activities powerpoint presentations work sheets اور بہت کچھ موجود ہے اگر وہ lesson plan وہاں پر دھونا چاہیں تو وہاں سے دیکھ کر آپ کے lesson کو اور بھی حسین بنا سکتی ہیں تو دیکھتے ہیں آج کے lesson کو ہم کرنے سے پہلے page number 6 پہ کیسی picture دیکھ رہی ہیں so this is a picture of an activity which we are going to perform today یہ ایک outdoor activity ہے اس کو perform کر کے آپ بہت ہی مزیدار قسم کا experience کریں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس activity کو کرنے کے لیے آپ کے اردگرد بڑوں کا ہونا ضروری ہے آپ اپنے طور پر یہ activity کبھی اکیلے میں مت کیجئے گا یہ نقصان دے ہو سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس activity کے بعد ہماری کونسے skills enhance ہونے والی ہیں یہ ہے eye and hand coordination کی skills یعنی آپ کی آنکھوں کی اور آپ کی ہاتھوں کی دوسری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے خاص طور پر اس activity میں تو بہت ہی زیادہ آپ کی writing skills پہ enhance ہوں گی کیونکہ آپ کی writing skills اس وقت improve یا enhance ہوتی ہیں جس وقت آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بہت باریکی کا ہوتا ہے جو آپ آنکھوں سے دیکھ کر اور ہاتھوں سے اس کی دوسری کروانے کے لیے کرتے ہیں تو اس activity میں تو سارا کام ہی ہمارے ہاتھوں اور آنکھوں کا ہوگا لیکن یہ activity ہم سب سے end پہ کریں گے اس سے پہلے ہم تھوڑی سی discussion کریں گے discussion ہوگی natural اور human made disasters پہ disasters کہتے ہیں بہت بڑی بڑی آفات کو مسیبتوں کو اور کچھ مسیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر آتی ہیں اور کچھ مسیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں natural disasters ایسی ہی ہیں جیسا کہ picture میں آپ کو شو ہو رہا ہے کہ لاوہ پہاڑوں سے باہر آ رہا ہے یہ ایک natural disaster ہے اگر آپ میرے background پہ یہ pictures دیکھیں کہ زلزلے کا آ جانا لاوہ نکلنا پہاڑوں میں سے اور پانی کا گول گول زور زور سے گھومنا یا پھر ہوا کا بہت زور سے تیزی سے گھومنے سے جو بھی disasters ہوتے ہیں وہ کتنے زبردست ہوتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے اگر earth کو ایک آ جائے تو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سے سفر کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر پہاڑوں سے لاوہ باہر آ جائے تو یہ بھی ایک natural disaster ہے وہاں کی زمین خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پر بہت تباہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جس وقت جو لوگ سمندر میں یا پانی میں travel کرتے ہیں یا پانی میں یا سمندر میں جاتے ہیں انہیں یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ایک ایسے situation آتی ہے جس میں پانی بہت زور سے گول گول گھومنا شروع کرتا ہے جس کے اندر اگر آپ trap ہو جائیں تو آپ زندگی سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں اسی طرح جیسے پانی بہت زور زور سے گھومتا ہے ہوا بھی بہت زور زور سے گھومتی ہے اور وہ اتنی زور سے گھومتی ہے کہ آپ کے گھروں کو بھی اڑا کے لی جاتی ہے تو یہ سب natural disasters ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ human disasters کون سے ہوتے ہیں human disasters ایسے disasters یا ایسی تباہیاں ہوتی ہیں جو انسان کی پیدا کردہ ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے شاید دیکھا ہو ٹی وی پر کہ ایک building میں ایک plane آ کے تکر کرتا ہے یہاں سے hit ہوتا ہے اور building کو cross کر کے نکل جاتا ہے اس کے cross کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک تو پہلی بات کہ plane ٹوٹ جائے گا crash ہو جائے گا اور اس میں موجود تمام تر لوگ بھی مر سکتے ہیں اور building کو کتنا نقصان ہوا ہے تو یہ building بھی انسانوں نے بنائی ہوئی ہے humans نے اور وہ plane بھی جو یہاں پر آیا اور اس نے یہ دیکھئے اور اس نے اس building کو hit کیا وہ plane بھی انسانوں کا بنایا ہوا تھا تو یہ ہوا human made disaster یہ انسان نے ایک disaster کیا جس کا بہت نقصان ہوا کئی جانے ضائع ہو گئیں کئی لوگ مر گئے اور بہت کچھ خراب ہو گیا تو یہ تھے ہمارے human made disasters اب جو ہم activity کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک dangerous activity ہے اسی لیے ہم اس topic میں ہم اس activity کو کر رہے ہیں کیونکہ وہ human made disaster کی طرف جا سکتا ہے but آپ کو چکے lesson کے start میں میں نے بتایا کہ یہ activity آپ اپنی ماما یا اپنی teacher کے بغیر کبھی try نہیں کریں گے کیونکہ اس سے کوئی بھی نقصان آپ خود اٹھا سکتے ہیں آج ہم صرف یہ دیکھنے والے ہیں کہ سورج سے ہم کیسے اس کی energy کٹھی کر کے کیا کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو باہر جا کے دکھائیں گے اس کے لیے صرف آپ کو ایک magnifying glass کی ضرورت پڑے گی اور ساتھ آپ ایک paper لیں گے جو کہ آپ کی teacher رکھیں گی magnifying glass جو کہ چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو یہ چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک paper کی ضرورت ہے جو آپ کی teacher کے پاس already موجود ہے آپ کو پہلے میں ایک ویڈیو دکھاؤں گی جس میں میں نے باہر جا کے یہ activity perform کی ہے آپ اسے غور سے دیکھئے گا اور اپنی teacher کو بھی دکھائیے گا I hope آپ اس activity کو enjoy کریں گے but ایک دفعہ پھر سے آپ کو یاد کرواتی چلوں کہ آپ کو یہ activity اکیلے میں گھر پہ نہیں کرنی so let's have a look of that experiment okay finally آپ نے اگر notice کیا آپ کا paper burn ہوا یا نہیں ہوا ہو سکتا ہے تھوڑا cloudy weather ہو اور آپ کا paper آج burn نہ ہوا ہو لیکن teacher آپ سے request ہے کہ جس دن sun بہت زیادہ hot ہو اس دن آپ دوپہر کے time میں try کریں کہ paper کو آگ لگے اور اگر آگ آپ نے دیکھی کہ paper کو burn کر رہی ہے تو آپ بھی گھر جا کے ماما کے ساتھ اپنے experiences share کیجئے گا اور ماما کو بتائیے گا what happened when you saw کہ ایک magnifying glass کے through آپ paper کو کیسے burn کر سکتے ہیں I hope یہ آپ کے لئے بالکل نیا experiment تھا آپ گھر جا کے اس کا ذکر ضرور کریں گے آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس page پر موجود paper پر آگ لگی تھی کیا نہیں تو اگر آپ book کا page بہت غور سے دیکھیں تو یہاں پر آگ آپ کو نظر آ رہی ہے but ایک بات اور ضروری نہیں کہ آگ بہت زیادہ لگے یا اس کے شولے بہت زیادہ ہوں کہ آپ کے پورے paper کو burn کر دیں ہو سکتا ہے وہ paper کو تھوڑا سا burn کریں چھوٹا سا ایک سراغ ہو جائے لیکن جیسا بھی ہوگا آپ اسے accept کریں زیادہ آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے لئے harmful ہوگی i hope آپ activity کو بہت enjoy کر چکے ہوں گے اور اب آپ کے لئے warm up warm up میں آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ اپنے expected learning outcomes کو ایک رفعہ پھر سے repeat کرتے ہیں تاکہ اگر ہم کچھ بھول گئے ہوں تو ہم اسے دوبارہ دیکھ لیں so expected learning outcomes were recognized that human or natural disasters کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں i hope آپ نے یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے اور گھر جا کے آپ آج کی گئی activity کا ذکر اپنی ماما اور اپنے siblings کے ساتھ کریں اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی important بات جو بار بار میں اس ویڈیو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ act آپ اکیلے کبھی نہیں کریں گے نہ گھر میں نہ سکول میں نہ کہیں باہر آپ یہ act گھر پہ باہر سکول میں کہیں بھی موجود ہوں اکیلے اس act کو مت کریں اپنے بڑوں کو اپنے ساتھ شامل کریں اور پھر یہ act try کریں تاکہ خدا نقواستہ اگر آگ زیادہ بھی لگ جائے تو بڑے آپ کے پاس موجود ہوں اور اس وہ آگ پر کابو پا لیں thank you so much اگلی activity اور اگلے fun کے ساتھ پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ